ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست موسم ہو رہا ہے موسم آپ چیک کر سکتے ہیں ویو آپ چیک کر سکتے ہیں اور دیکھو یار ہریالی آپ چیک کرو ماشاءاللہ 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 بھائی دیکھو دونوں طرف ہریالی دیکھ لو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہریالی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کمال کا بھی ہوئی ہے یہاں پر جتنی میں تعریف کروں بسیکلی وہ کم ہے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہریالی آرہا ماشاءاللہ مزہ آگیا تو میو جو ہے وہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور سیفٹی بھی مست ہے درائیونگ جو ہے وہ کرتے وقت ویڈیو نہیں بنانی چاہیے میں رائٹ ہینڈ سے درائیونگ کر رہا ہوں اور لیفٹ ہینڈ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ دیکھو یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویو آپ چیک کر سکتے ہیں میں آگے کر کے آپ کو دکھاؤں تو میں کافی لانگ ڈرائیو پہ گیا ہوا تھا تو بھائی اکیلا ہوں تو کچھ کام تھا لانگ ڈرائیو پہ گیا اور واپس ہی آ رہا ہوں اور اب جو ہے ویو میں نے آپ کو دکھایا ماشاءاللہ سے کافی اچھا ویو ہے اور بھائی یہاں پر گاؤں میں تازی اور فریش ہوا ہے اور بھائی میں آگے کیمری کی طرف زیادہ نہیں دیکھتا میں آگے دیکھ رہا ہوں کیونکہ سیفٹی مست ہے اور سنائیے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں کوئی کومنٹس کر دیا کرو یار کومنٹس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور اکثر میرے دوست ایسے ہیں بھائی ایسے ہیں جو کہ کومنٹس سیکشن میں کومنٹس نہیں کرتے جس ویڈیو کو واش کر لیتے ہیں اور بعد میں چلے جاتے ہیں تو کومنٹس کر دیا کرو کومنٹس ہی ہوتا ہے کہ مجھے ایک موٹیویٹ مطلب کہ موٹیویٹ ہو جاتا ہوں میں مزا آتا ہے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں کومنٹس کیا کر رہے ہیں تاکہ مجھے لگے کہ بھائی مجھے لوگ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سپورٹ کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ جوش ملے گا تو میں رکشا بیچ میں کڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے سائیڈ میں تھوڑی سی کرنی پڑے گی تو ماشاءاللہ سے ویو آپ ہیں یہاں پر یہ دیکھو ابھی وہ والا ویو تو ختم ہو چکا ہے دوسرا ویو آ چکا ہے تو اس سائیڈ میں آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کافی اچھا ویو ہے بھائی اب میں تھوڑا سا سیڈی آ چکا ہے تو تھوڑا سا کیمرہ آف کرتا ہوں ویو آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویو زبردست سیار تین چار دن سے موسم قراب تھا لیکن اب جو موسم میں وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہو چکا ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں روڑ تھوڑی تھوڑی خراب ہوتی ہیں وہ دیکھو انٹیں بنانے والے جو بھٹا ہوتا ہے وہاں سے دھوہ نکل رہا ہے یہ دیکھو یہ جو درخت آرہا دیکھو یار کتنا پیارا ہے صحیح پتلازہ جیسے کھمبا ہوتا ہے بلکل سیم ازیڈیر یہ درخت تھا اور دیکھو پھر حریالی آنا شروع ہو چکی ہے دیکھو رسے کتنے بیوٹیپل رسے ہیں یہ دیکھو یہاں پر کھیت وغیرہ یہ درخت وغیرہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑیاں بھی یہاں پر آرہی ہیں اور یہ بھائی صاحب نے کروس مجھے مارا ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ہریالی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی آپ کو نظر آئے گی اب یہ چڑھائی آرہی ہے اوپر کے طرف تو وہ دیکھو رکشہ دیکھو سردی کے مارے انہوں نے کپڑے پپڑے لگائے ہوتے ہیں اور رکشہ پھلا ہوا ہوتا ہے دیکھو وہ دیکھو تو یہ چڑھائی چڑھ رہا ہوں تو چڑھائی ابھی ہو چکی ہے ختم مطلب کے تھوڑی سی رہ چکی ہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ارے گاڑی والا آ گیا گاڑی والا آ گیا اور بھائی گاڑی والا نکل گیا تو ماشاءاللہ وہ دور عبادی آپ چیک کر سکتے ہیں مطلب کہ یہاں میدانی علاقہ ہے پہاڑی علاقہ نہیں ہے پہاڑ نہیں ہے جہاں سے میں ابھی آ رہا ہوں وہاں پر پہاڑ ہے وہ میں بنانا ہی بھول گیا بھائی جہاں بنانی چاہیے مجھے وہاں پر میں بھول جاتا ہوں یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ابھی تقریبا یہ روڑ آ چکا ہے روڑ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ہریالی تھوڑی آپ کو نظر آئے گی اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سرسوں سرسوں جو ہے نا یہ یلو پھول ہوتے ہیں یہ مطلب کہ کیمرے میں کافی زیادہ اچھے کیپچر ہوتے ہیں یہ دیکھو سرسوں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ لو کتنا زبردست ریو ہے آپ نے دیکھی سرسوں یہ دیکھو اس سے آگے بھی ہے وہ دیکھ لو آگے وہ بھی آ رہی ہے وہ بھی میں سائیڈ میرر سے آپ کو دکھاؤں تو ماشاءاللہ سے ویو کافی اچھا ہوتا ہے گاؤں کا میں آپ کو ایکزمپل چلے میں آپ کو ایکزمپل دے دیتا ہوں ایکزمپل میرے ساتھ یہ ہے کہ میں جب کراچی میں تھا تو مجھے ہر مہینے میں تقریبا دو بار یا پھر ایک بار بخار ضرور ہوتا تھا سو پرسنٹ ہوتا تھا مجھے بخار لیکن جب سے میں یہاں پر آیا ہوں تقریبا چار پانچ سال ہو گئے تو الحمدللہ سے الحمدللہ سے ایک بار یا دو بار بخار ہو گیا مجھے یاد بھی نہیں ہے کب ہوتا ہے بخار یعنی دو دو چار سال تک مجھے فیور نہیں ہوتا مطلب کہ فٹ رہتا ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گاؤں کی ابو ہوا کا ڈیفرنس اور اس کے ساتھ شہر کی ابو ہوا کا ڈیفرنس ابھی رستے سے اس بائی کو جوائن کر دیا ہے کیمرہ مین کو اور اب ہم جا رہے ہیں گاڑی کا آئل چین کروانے کے لیے اور گاڑی کا آئل بیس ڈبلیو پچاس زک کا ڈالوانے والے دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ خرچہ آتا ہے کتنا آئے گا پانچ ہزار تک چار پانچ ہزار تک تو آئے گا چار ہزار تک آ جائے گا رستے بڑے خراب ہیں دیکھ لو بھائی ساپ اور رستے میں گاڑی دھلی ہوئی ہونا تو ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے کیوں بھائی تو کائیس فائنلی فیلٹر لے کر آ چکے ہیں اور فیلٹر یہ رہا بھائی ساپ فیلٹر دیکھ لو اور خود ہی گاڑی کا آئل چین کر رہا ہوں اور یہ ہے جو کہ مجھے ملا ہے تین ہزار روپے کا تین ہزار روپے کا ملا ہے اور اگر مہنگا ملا ہے یا پھر سستا ملا ہے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا ایکس سائف بی ڈبلیو پچاس یعنی کہ بیس پچاس تین لیٹر کا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ہاں بھائی صحیح ہے ہاں چھوٹو یہ سکول سے آ رہا ہے چھوٹو اپنا گاڈ تو بھائی فائنلی ابھی ہم آئل چین کرنے والے ہیں فیلٹر فیلٹر میں نے کھول دیا اور فیلٹر کا جھگاڑ میں نے کھر رکھا وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں یہ خود ہی بنایا تھا بھائی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو فیلٹر کھولے والا جھگاڑ جو ہے یہ خود ہی بنایا تھا آپ کے بھائی نے یہ اس طریقے سے پکڑ میں آ جاتا ہے یعنی کہ یہ اندر چلا جاتا ہے اس کو ٹائٹ کر آپ لوگ سمجھ گیا ہوں گے اگر جھگاڑی ہے تو